بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں وقار ارشد آپ کا بائیلوجی تیچر آج کا لیکچر کن موضوعات پر مشتمل ہے اور کن ٹاپکس کو آج ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے آئیے ڈسکس کرنے کے لیے موف کرتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف دیئر سٹوڈنٹس ریکال یور میمری پریویس لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے جنرل بوڈی پلین پور بلڈ سرکولیشن ان ہیومن بوڈی انسانی جسم میں خون کی گردش کے حوالے سے دو سائنسدانوں کی خدمات اہم ہیں ویلیم ہوروے اور ابن نفیس یہ دو سائنسدان تھے جنہوں نے میجر آرٹریز وینز اور کیپلیریز میں بلڈ سرکولیشن پر روشنی ڈالی اور انسانی جسم میں خون کی گردش پر تفصیلی مطالعہ کیا ڈیئر سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں انسانی جسم کی اور بلڈ سرکولیٹری سسٹم کی تو یہ دو حصوں پر مشتمل ہے یہ دو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکے ایک کو آرٹیریل سسٹم کہا جاتا ہے ایک کو وینز سسٹم کہا جاتا ہے آرٹریز پر مشتمل جو نظام ہے وہ آرٹیریل سسٹم کہلاتا ہے اس میں مختلف آرٹریز شامل ہیں سب سے بڑی آرٹری کو ایورٹا کہتے ہیں ایورٹا ایورٹک آرچ بناتی ہے اور ایورٹک آرچ سے آپ کے ہیڈ شولڈر آرمز اور ہینڈز کو بلڈ سپلائے کیا جاتا ہے یہ ایورٹک آرچ ڈیسینڈ کرتی ہے نیچے کی طرف موف کرتی ہے دورسل ایورٹا بناتی ہے اور یہ دل سے نیچے والے جسم کے حصوں کو بلڈ سپلائے کرتی ہے یہ سٹوڈنٹس مختلف آرٹریز ہیں جو کہ آکسی جنیٹڈ بلڈ کو جسم کے مختلف حصوں تک سپلائے کرتی ہیں انٹر کوسٹل آرٹریز ریبز کو میزینٹرک آرٹری دیجیسٹیف سسٹم کو ہپیٹک آرٹری آپ کے لیور کو رینل آرٹری آپ کی کیڈنی کو گونیڈل آرٹری آپ کے گونیڈز کو اسی طرح سے کومن ایلیک آرٹری ہے ایکسٹرنل اور انٹرنل ایلیک آرٹری ہے فیمرل آرٹری ہے یہ آپ کے جسم کے نچلے حصے کو آپ کی ٹانگوں آپ کے پاؤں آپ کے گھٹنے آپ کے ٹخنے آپ کی پنڈلی کو آکسیجن والا خون سپلائے کرتی ہیں وینس سسٹم کی بات کی جائے یہ مختلف وینز پہ مشتمل ہے سب سے بڑی وینز کو وینکاوا کہا جاتا ہے سپیریئر اور انفیریئر وینکاوا یہ دو بڑی وینز ہیں سپیریئر وینکاوا کی بات کی جائے تو یہ دل سے اوپر والے جسم کے جتنے حصے ہیں جس میں ہیڈ شامل ہے شولڈر شامل ہے آپ کے بازو بھی شامل ہیں آپ کے ہاتھ بھی شامل ہیں یہاں سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو کولیکٹ کرتی ہے اور دل کے دائیں خانے رائٹ ایٹریہ میں داخل کر دیتی ہے اسی طرح انفیریئر وینکاوا کی بات کی جائے یہ دل سے نیچے والے جسم کے جتنے حصے ہیں وہاں سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو کولیکٹ کرتی ہے اور دل کے دائیں خانے یعنی رائٹ ایٹریہ میں ٹرانسفر کر دیتی ہے انٹرکوسترل وین کی بات کی جائے ہپیٹک کی بات کی جائے اسی طرح رینل وین کی بات کی جائے میزنٹرک کی بات کی جائے کومن الیک اور فیمرل وین کی بات کی جائے یہ تمام وینز آپ کے جسم میں لیور سے کڈنی سے ڈیجیسٹیو ٹریک سے آپ کی ریبز سے آپ کی ٹانگوں سے آپ کے گٹنوں ٹخنوں اور پاؤں سے آکسیجن کے بغیر والے خون کو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو ڈرین کرتی ہیں انفیریئر وینہ کاوہ میں اور یہاں سے یہ بغیر آکسیجن والا خون آپ کے دل کے دائیں خانے میں آ جاتا ہے جسے ہم رائٹ ایٹریہ کہتے ہیں تیہ سٹوڈنٹس رائٹ ایٹریہ کے کنٹریک کرنے سے یہ بلڈ رائٹ وینٹریکل میں جاتا ہے رائٹ وینٹریکل سے پلمونری ٹرنک نکلتی ہے پلمونری آٹری کی طرف جاتی ہے یہاں سے بلڈ لنگز کے پاس آتا ہے آکسیجن لے کر کے پلمونری وینز کے ذریعے دوبارہ دل میں واپس آ جاتا ہے دیر سٹوڈنٹس اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کارڈیو ویسکولر ڈیسورڈر کے بارے میں کارڈیو ویسکولر ڈیسورڈر سے کیا مراد ہے یہ کون کون سے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں آئیے ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کارڈیو ویسکولر ڈیسورڈر یہ ایک دیفینیشن ہے یہ ایک ٹرمینالوجی ہے امتحانات میں شورٹ کویسٹن کی صورت میں پوچھ ہی جا سکتی ہے اس کی دیفینیشن آپ یہ لکھ سکتے ہیں وہ بیماریاں جن کا تعلق دل سے ہے دل سے جڑی خون کی نالیوں سے ہے انہیں کارڈیو ویسکولر ڈیسورڈر کہا جاتا ہے کارڈیو کا لفظ کارڈیو کے لیے ہے اور کارڈیو کا لفظ دل کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح ویسکولر کا لفظ دراصل بلڈ ویسلز کے لیے ہے جس میں آرٹریز وینز اینڈ کیپیلریز شامل ہیں ان میں ہونے والی خرابیوں کو کارڈیو ویسکولر ڈیسورڈر کہا جاتا ہے دیئر سٹوڈنٹس اس کی وجوہات کیا ہیں وہ کون سے رسک فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے امکانات بھڑ جاتے ہیں کارڈیو ویسکولر ڈیسورڈر کے آئیے ڈسکس کرتے ہیں جب انسان عمر میں بھڑ جاتا ہے بڑھاپے کی عمر کو پہن جاتا ہے جسم میں مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے خون کی گردش کا نظام متاثر ہوتا ہے اور دل کی بیماریوں کے امکانات بڑ جاتے ہیں جو انسان شوگر کا مریض ہے ڈیابیٹک پیشنٹ ہے اس کے جسم میں بھی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے انرجی کی کمی ہو جاتی ہے اس میں بھی بہت سی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں جس میں سے دل سے متعلق بیماریاں بھی شامل ہیں کولیسٹرول لیول ڈیر سٹوڈنٹس موٹاپا ایک بڑی وجہ ہے دل کی بیماریوں کی دل سے منسلک خون کی نالیوں کی خرابیوں کی ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس کا چناؤ بہت اہم ہے اس کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے ہمیں خوراک کو ایک ترتیب کے ساتھ لینا چاہیے حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے اگر مال نیوٹریشن کی وجہ سے ہمارے جسم میں کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے فیٹی ایسٹس کی اماؤنٹ بڑھ جاتی ہے بلڈ کے اندر کولیسٹرول لیول کا اضافہ ہو جاتا ہے تو دل کی بیماریوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں سموکنگ جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں کسی نشہ آور چیز کا استعمال کرتے ہیں ان کا ایمیونٹی سسٹم بھی ویک ہو جاتا ہے ان کا بلڈ سرکولیٹی سسٹم بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے ان کا بلڈ وسکس ہو جاتا ہے گاڑا ہو جاتا ہے اس سے بھی دل کی خرابیوں کے پیدا ہونے کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے آئیے فردر وجوہات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور مختلف تفصیلات کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس اسی طرح سے کچھ مزید رسک فیکٹرز بھی ہیں وہ رسک فیکٹرز کون سے ہیں اوبیسیٹی دیئر سٹوڈنٹس اوبیسیٹی کہا جاتا ہے اوبیسیٹی تمام بیماریوں کی جڑ ہے تمام بیماریوں کا نکتہ آغاز ہے جو انسان موٹاپے کا شکار ہے اس کے جسم میں چکنائی زیادہ ہے پیٹی ایسیڈز زیادہ ہیں چربی بہت زیادہ ہے اس کو بلڈ پریشر کا ایشو ہو سکتا ہے ڈیابیٹک پیشنٹ بن سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے دل کے مسائل زنم لے سکتے ہیں اور ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے سیڈنٹری لائف سٹائل دیئر سٹوڈنٹس ایک اچھی طرز زندگی کا ہونا صحیح من زندگی کی علامت ہے ایک اچھا طرز زندگی کیسا ہوتا ہے وہ بلکل ایسا ہوتا ہے جس میں آپ صرف کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں بلکہ آپ محنت اور مشکت بھی کرتے ہیں آپ جسمانی ایکسرسائز بھی کرتے ہیں آپ ورزش کو بھی معمول بناتے ہیں جو لوگ کھانے اور پینے پر تو پورے فوکس ہوتے ہیں لیکن ورزش پر بلکل توجہ نہیں دیتے ہیں ایسے لوگوں میں موٹاپہ پیدا ہوتا ہے شوگر کا مرز بھڑنے کا امکان ہوتا ہے اسی طرح بلڈ پریشر اور دل کے مسائل بھڑ سکتے ہیں سیڈنٹری لائف سٹائل کہا جاتا ہے ایسی طرز زندگی ایسا لائف سٹائل کہ جس میں محنت اور مشکت کا حصہ بہت کم ہے کہ جہاں پر طرز زندگی پرتائیش ہے جہاں آسائشن زیادہ ہیں ہائی بلڈ پریشر ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے آپ کا بلڈ پریشر ابنورمل ہے یہ بھی دل کے مسائل کی وجہ بن سکتا ہے دل سے جڑی خون کی نالیوں میں خرابیاں پیدا کر سکتا ہے ہارٹ اٹیک کی طرف لے کر کے جا سکتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس یہاں پر ایک انفرمیشن میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اچانک غیر حادثاتی امواد کی شرح نکالی جائے تو اس کی سب سے بڑی وجہ دل اور دل سے جڑے مسائل ہیں دل سے جڑی خون کی نالیوں کے مسائل ہیں ڈیر سٹوڈنٹس یہ شارٹ کوئسٹن اور ایم سی کیوں میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کونسی سب سے میجر ریزن ہے سڈن ڈیٹھ کی اور وہ سڈن ڈیٹھ نون ایکسیڈنٹل ہوتی ہے آپ بتا سکتے ہیں یہ کارڈیو ویسکولر ڈیس آرڈر ہیں جو وجہ بنتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ اچانک اور غیر حادثاتی امواد کی اس کے بعد ڈسکس کر لیتے ہیں دل سے جڑی خون کی نالیوں اور دل سے متعلق مسائل کو جس میں سب سے پہلے ایتھیرو سکلی روسز ہے ڈیر سٹوڈنٹس یہ آرٹریز سے متعلق خرابی ہے آپ کی خون کی وہ نالیاں جو دل سے آکسیجن والا خون لے کے آتی ہیں جسم کے مختلف حصوں کو سپلائے کرتی ہیں انہیں آرٹریز کہا جاتا ہے آرٹریز کی ایک خرابی کو ایتھیرو سکلی روسز کہا جاتا ہے یہ کارڈیو ویسکولر ڈیس آرڈر میں سے ایک ہے اس میں ہوتا کیا ہے آئیے ڈسکس کرتے ہیں نیروئنگ آف آرٹریز ان دس کورونک ڈیزیز یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے آرٹریز کی نالیاں تنگ پڑ جاتی ہیں نیرو ہو جاتی ہیں نتیجے کے طور پر ان میں سے بہنے والا ان میں فلو کرنے والا ان سے گزرنے والا جو بلڈ ہے اس کو فلو میں اس کو مومنٹ میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ریزنز وجوہات کا تذکرہ کیا جائے تو اس کی میجر ریزن دو ہیں نمبر ون کولیسٹرول کا زیادہ ہو جانا نمبر ٹو فبرین پروٹین کا زیادہ ہو جانا ڈیسٹوڈنٹس اگر کوئی دو وجوہات جو ہم نے یہاں پر ڈسکس کی کسی انسان میں موجود ہیں تو اس کو ایتھیرو سیکلروسس کی بیماری ہو سکتی ہے اگر ایک انسان زیادہ چکنائی والی خوراک استعمال کرتا ہے اویلی فوڈ استعمال کرتا ہے فاسٹ فوڈ زیادہ استعمال کرتا ہے تو اس کی باڈی میں اس کے بلڈ میں چکنائی کی مقدار بڑھ سکتی ہے کولیسٹرول لیول بڑھ سکتا ہے جس سے دل کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں آرٹریس کی دیواریں بھی تنگ ہو سکتی ہیں اسی طرح فبرین ایک پروٹین ہے یہ خون کو جمانے میں مدد دیتی ہے اگر یہ خون میں زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی ایتھیرو سکلیروسس کی بیماری ہو سکتی ہے آئیے فردر ڈیٹیل کو ڈسکس کرتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس اگر ہم اس کی سویر کنڈیشن کی بات کریں تو اپنی سویر کنڈیشن میں جو متاثرہ شخص ہے اس کی خون کی نالیوں کو کونٹریکٹ اور ریلیکس کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نتیجے کے طور پر بلڈ فلو ڈسٹرپ ہو جاتا ہے دیئر سٹوڈنٹس پلیک یہ کیا ہے ایمپورٹنٹ فور شورٹ کوئیسن آپ کے ایگزیمنیشن میں امتحانات میں یہ سوال آ چکا ہے پوچھا جاتا ہے پلیک سے کیا مراد ہے دراصل پلیک سے مراد یہ ملٹیپل ڈیپوزٹس ہیں جو کہ فیٹی میٹیریلز کی وجہ سے آٹریز کے اندر بنتے ہیں ایمپورٹنٹ فور شورٹ کوئیسن سوال بہت اہم ہے سوال یہ پوچھا جاتا ہے ڈیفرنشیئٹ کیجئے پلیک کی دو اقسام میں ایک کو تھرومبس کہا جاتا ہے جبکہ دوسری کو ایمپورٹس کا نام دیا جاتا ہے دیئر سٹوڈنٹس تھرومبس اور ایمپورٹس میں کیا فرق ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں اگر پلیک جو کہ بلڈ کلوٹ بنا دے آٹریز کے اندر اور وہ ایک ہی جگہ پہ رہے اس کو تھرومبس کہتے ہیں پلیک کیا ہے فیٹی میٹیریلز کے ڈیپوسٹس ہیں جو کہ آٹریز میں اکچھے ہو جاتے ہیں یہ ایک ہی جگہ پہ رہے یہ بلڈ کلوٹ بنا دیں خون کو جمہ دیں خون کا لوتھرہ بنا دیں اس کو ہم تھرومبس کا نام دیتے ہیں لیکن اگر یہ تھرومبس ڈسلوج ہو جائے یعنی اپنی جگہ سے الگ ہو جائے اور فلو کرنا شروع کر دے فری فلوٹنگ ان آٹریز اگر یہ کام شروع ہو جائے یہ آٹریز میں فریلی موف کرنا شروع کر دے تو ایسے تھرومبس کو ایمبولس کا نام دیا جاتا ہے یہ ایمپورٹنٹ شورٹ پیسٹن ہے دیئر سوڈنٹس آئیے دوسری قسم جو کہ آٹریز کی خرابیوں سے متعلق ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں دیئر سوڈنٹس دوسری قسم آٹریز کی دیواریں ہارڈ ہو جاتی ہیں سخت ہو جاتی ہیں دیئر سوڈنٹس اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ دراصل آٹریز کی دیواروں میں کیلشیم کے ڈیپوزٹس کا ایک اچھے ہو جانا ہے کیلشیم کے ڈیپوزٹس آٹریز کی دیواروں کو سخت کر دیتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ آٹریز کی دیواریں سخت ہو جائیں تو اس کی وجہ سے ان کی فلیکسیبیلیٹی پر اثر پڑتا ہے اور ان میں بلڈ مومنٹ میں پروبلمز ہوتی ہیں دیئر سوڈنٹس یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے ایتھیرو سکلیروسسس اور آٹریریو سکلیروسسس میں فرق بیان کیجئے اسی طرح سے آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے وہ کون سے رسک فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے کارڈیو ویسکولر ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کارڈیو ویسکولر ڈیس آرڈر کی ڈیفینیشن بتائیے اسی طرح یہ لانگ کوئیسن بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ نے ان تمام پہلوں کو مد نظر رکھنا ہے اور آج کے اس لیکچر کو تیار کرنا ہے مجھے امید ہے آج کا لیکچر آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا اور آپ اس کو نوٹ بک پر نوٹ ڈاؤن بھی کریں گے دیئر سٹوڈنٹس اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ